دوسرا مقصد ہے انسانی نسل کی بقا چنانچہ تبرانی میں ابو حفظ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اولاد کے حصول کو ترک نہ کرو بے اولاد آدمی جب مر جاتا ہے اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے چوتھا مقصد امت مسلمہ کی مضبوطی کہ ایمان والوں کے جتنے آگے اولاد ہوگی تو امت مسلمہ مضبوط ہوگی اس لئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب باندھا ہے باب من طلب الولد للجہاد کہ جو بندہ اپنی اولاد کے لئے نیت یہ کرے کہ اگر ہوئی تو میں انہیں دین کا مجاہد بناوں گا تو محدثین نے لکھا کہ اگر اس کی اولاد نابی ہوئی تو نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو سوا بتا فرمائیں گے تو یوں سمجھئے کہ مسلمان عورت مومن بنانے کی فیکٹری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرماتے ہیں اور وہ اولاد کلمہ گو بنتی ہے نیک بنتی ہے امت مسلمہ کی مضبوطی کا سبب بنتی ہے پانچمہ مقصد شادی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کرنا چنانچہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہوں مقل بن یسار رضی اللہ عنہ ایک صحابی ایک مرتبہ آپ کی صدمت میں حاضر ہوئے ارض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت بہت خوبصورت ہے مگر بانج ہے کیا میں اس سے شادی کرلوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت سے شادی کرو جو بچے جننے والی ہو پھر دوسری مرتبہ انہوں نے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے ان کو یہی فرمایا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ دین اسلام میں شادی کا مقصد فقط اپنی خواہش کا پورا کرنا نہیں بلکہ امت مسلمہ کا بڑھنا اور انسانی نسل کی بقا اور پاک دامنی کا حاصل ہونا چنانچہ ابن ماجہ رضی اللہ ابن ماجہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت کی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے شادی کرو میں قیامت کے دن تمہاری کسرت پر فخر کروں گا اب اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں قیامت کے دن تمہاری کسرت پر فخر کروں گا تو شادی کے یہ پانچ مقاصد ہوتے ہیں تاہم شادی کے بعد میاں بیوی کی ایک فطری تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے اس لیے کہ بچوں کے بغیر خوبصورت گھر بھی ویران اور بے آباد نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر مرد کے دل میں یہ خواہش رکھی کہ میں باپ بنوں ہر عورت کے دل میں یہ خواہش رکھی کہ میں ماں بنوں اس لیے ہم نے دیکھا کئی مرتبہ ایک لڑکی جس کی شادی کو کچھ سال گزر گئے تعلیم یافتہ ہے خوبصورت ہے خامن کی محبت اسے ملتی ہے گھر میں ہر چیز کی ریل پیل ہے لیکن اداس نظر آتی ہے اس کی وجہ کیا کہ اس کو امید نہیں لگ رہی اور وہ ماں نہیں بن رہی اس کے لیے وہ علاج معالجہ بھی کرواتی ہے دعائیں بھی کرواتی ہے تحجد پڑتی ہے اولاد کی دعا قرآن پڑتی ہے اولاد کی دعا کسی اللہ والے کی مجلس میں گئی اولاد کی دعا کسی فقیر کو کچھ دیا اولاد کی دعا حج عمرے پہ گئی اولاد کی دعا اب اس نوجوان بچی کو پتا ہے کہ اگر اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو نو مہینے تو مجھے بالکل بیمار بندے کسی کیفیت میں رہنا پڑے گا نہ کھانا اچھا لگے گا اور ہر وقت عبقائی آئے گی اور جسم کے اندر عجیب سی حالت کیفیت ہوگی اور اس کے بعد جب بچے کی ولادت کا وقت ہوگا تو عورت کے لیے تو زندگی اور موت کا معاملہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کو پتا ہے کہ بچے کی خاطر مجھے دو سال کم از کم سلیپ لیس نائٹس گزارنی پڑیں گی لیکن وہ یہ ساری تنگی برداشت کرنے کو تیار ہے اور دعائیں مانگتی ہے اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما اس لیے کہتے ہیں کہ بیٹا نعمت ہوتا ہے اور بیٹی رحمت ہوتی ہے اس کے لیے انبیاء نے بھی دعائیں مانگی قرآن مجید میں ایک نبی علیہ السلام کی دعا حضرت زکریہ علیہ السلام نے جس طرح اولاد کیلئے دعا مانگی اور جتنی آجزی سے مانگی سورہ مریم کی ابتدائی چند آیات پڑھ کے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں کہ یوں کہہ رہے ہیں رب انی وہنالعزم منی اے اللہ میری ہڈیاں وہ سیتا ہو گئیں وشتعل الرأس شیبا اے اللہ میرے بال سفید ہو گئے لیکن اس کے باوجود ولم اکم بدعائک ربی شقیہ اے میرے پرودگار ابھی میمی اپنی دعاؤں کے قبول ہونے سے مایوس نہیں ہوا یعنی اولاد کی دعا مانگتے مانگتے بڑھا ہپا آ گیا اور ابھی اللہ کے در سے لو لگی ہوئی ہے پھر کہا فَحَبْ لِي مِلْ لَدُنْكَ وَلِيَّا اے اللہ مجھے نے بیٹا عطا فرما دی تو اولاد کا ہونا ایک خوشی لیکن اولاد کا نیک ہونا اس سے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی ہے اس لئے شریعت نے یہ تعلیم دی کہ جب میاں بیوی آپس میں ملیں تو دعا پڑھیں اللہم جنب بن الشیطان وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَحْرُزِقْنَا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو میاں بیوی ملاب سے پہلے یہ دعا پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو شیطان کے مکر سے بچائیں گے اولاد نیک ہوگی اب اس پر ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ السلام نے یہ کیسا سنہری اصول بتایا اولاد کے نیک بننے کا ہم بنیاد ہی غلط رکھتے ہیں کئی لوگ تو اس طرح غفلت کی حالت ہوتی ہے کہ گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں فلمیں چل رہی ہوتی ہیں شریعت نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہم کون سے آمال اپنائیں تو خود بھی نیک بنیں اولاد بھی نیک بنیں اسی لیے انبیاء کرام نے نیک اولاد کی دعائیں مانگی ایک نبی علیہ السلام نے دعا مانگی رب حبلی من الصالحین ایک جگہ فرمایا حبلی من لدن کا ذریتن طیبہ تو معلوم ہوا کہ ان مقدس ہستیوں نے بھی اللہ سے ایسی اولاد مانگی جو نیک ہو سیدہ ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں قرآن مجید میں منقول ہیں ایک جگہ فرماتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتم مسلمتل لکھ تو دیکھئے اپنی اولاد کی بھی نیکی کی دعا مانگ رہے ہیں ایک جگہ فرماتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَسْنَامِ اے لہا مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بچا لیجئے اس سے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں ایک جگہ فرمایا رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ایسے جیسے کوئی چیز نتھی ہوتی ہے اپنے لئے بھی دعا مانگی اولاد کے لئے بھی دعا مانگی ایک جگہ کہا رب انی اسکنت من ذریتی بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ سبحان اللہ قرآن مجید میں ہمیں بھی یہ بات سکھائی گئی کہ اولاد نیک ہونے کی ہم بھی دعا مانگیں چنانچہ قرآن عظیم الشان میں یہ دعا موجود ہے ربنا حَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ آئِيُنْ اے اللہ ہماری بیویوں اور اولادوں میں سے ایسا بنا جو ہماری آنکھوں کی تھندک بنیں وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجئے تو بہرحال اولاد کی تمنا ایک فطری خواہش ہے ہر انسان کے دل کی اولاد دنیا کی زینت ہوتی ہے اس لیے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا اور انسان کے دل میں اس کی رغبت ہوتی ہے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ ایک جگہ فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّمَ الْحِيَاتُ دُنْيَا لَعِبٌ وَلَحْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُنْ وَتَّقَاسُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اور اگر اولاد نیک ہو تو دنیا کی زینت کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی زخیرہ بنتی ہے چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے آدمی جب فوت ہو جاتا ہے اِن قَطَعَ عَامَلُهُ إِلَّا سَلَاسُ اس کے آمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین کے اور ان میں سے ایک ہے وَلَدٌ صَوْلِحِ اگر اس نے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی تو یہ نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب مومن کو اللہ تعالیٰ اولاد اطاع فرماتے ہیں اور وہ ان کو نیکی کے راستے پر لاتا ہے تعلیم و تربیت کا خیال کرتا ہے اور وہ کلمہ گو بنتے ہیں نیک بنتے ہیں تو اولاد کے ہر ہر سانس پر ماں باپ کے نام اعمال میں اللہ ایک نیکی لکھا کرتے ہیں یہ اولاد نیک بن جائے یہ پوری زندگی کا غم ہے یہ مہینے اور سال کی بات نہیں ہے یہ پوری زندگی کا غم چنانچہ دیکھئے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور بچے کو شروع کروائی جاتی ہے نماز سات سال کی عمر میں تو وہ دعا پڑھتا ہے رب جعلنی مقیم صلاتی ومن ذریتی اب سات سال کے بچے کی اولاد تو نہیں ہیں لیکن دعا مانگ رہا ہے یا اللہ یہ تو خود بچہ ہے اور یہ بچہ بھی یہی دعا مانگ رہا ہے رب جعلنی مقیم صلاتی ومن ذریتی تو شریعت نے کہا کہ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے علم میں ہے جب یہ بچہ بلو کی عمر کو پہنچے گا اور اس کی شادی ہوگی تو اس کی اولاد ہوگی اس ہونے والی اولاد کی دعا اس کو اس عمر میں سکھائی گئی ہے اب سوچئے کہ جس نے سات سال کی عمر میں اولاد کی نیکی کی دعا مانگنی شروع کی اور مانگتے مانگتے اس کے بال سفید ہو گئے اگر پھر اس کی اولاد نیک نہ بنے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے اس لیے یہ پوری زندگی کا غم ہے عمران علیہ السلام کی زوجہ امید سے ہیں ابھی بچہ نہیں ہوا اس وقت سے دعا مانگتی ہیں رب انی نظرت لکما فی بطنی محررن فتقبل منی اے اللہ جو میرے بطن میں ہے میں نے اس ہونے والے بچے یا بچی کو دین کے لیے وقف کر دیا اللہ اس کو قبول کر لی رئی ہے اب سوچئے کہ ماں کے پیٹ میں ہے ابھی بچہ اور ماں کو اس کی نیکی کی فکر لگی ہویا ہے پھر یہ بچے جب جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ماں آپ کو فکر ہوتی ہے اس کی مثال قرآن عظیم الشان میں سے سید ننو علیہ السلام کا جوان بیٹا سامنے کھڑا ہے آپ اس کو بلاتے ہیں یا بنیر کم معنی اے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ تم نہ فرمانوں کی ساتھ نہ رہو ماننے والوں کے ساتھ آ جاؤ تو جوانی میں بھی فکر ہے اس کی پھر جب ماں باپ بوڑے ہو جاتے ہیں تو بھی اولاد کی فکر قرآن مجید نے گواہی دی فرمایا اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَذَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِمْ بَادِي یاقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا اس وقت اپنے بچوں کو جمع کر کے پوچھ رہے ہیں اے میرے بیٹوں میرے بعد کس کی عبادت کرو مرتے مرتے اولاد کا غم تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی مہینے اور سال کی بات نہیں ہوتی بلکہ یہ زندگی بھر کا روگ ہوتا ہے ماں باپ کو کوشش بھی کرنی پڑتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگنی پڑتی ہیں اس لیے اولاد کی تربیت بڑی اہم ہے اور ہم میں سے ہر ایک کے اوپر لازم ہے ضروری ہے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کریں چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلو والدی یو لدو علا فطرت الاسلام ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کے پھر ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ماں باپ اگر اچھی تربیت کریں گے تو وہ بچے دین اسلام پر رہیں گے اور اگر غفلت برتیں گے تو وہ دین اسلام سے ہٹ کر دوسری طرف چلے جائیں گے اس لیے شریعت نے کہا یا ایوہ الذین آمنو او انفسکم واہلیکم نارو اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ مفسرین نے لکھا کہ اس کا معنی یہ کہ اولاد کو دین سکھاؤ تاکہ وہ جہنم سے بچ سکیں اللہ کے مقرب بندے بن سکیں تو یہ حکم خداوندی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دیندار بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں حدیث مبارکہ میں اس کو اور زیادہ ایکسپلین کر دیا گیا چنانچہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا تم میں سے ہر آدمی نگران ہے اور ہر بندے سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا چنانچہ شارحین حدیث نے لکھا کہ خامن سے بیوی اور بچوں کی دینداری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کو دیندار بنانے کے لیے کیا کوشش کی اور بیوی سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے کیا کوشش کی ہر عورت اس کی پابند ہے کہ اپنے بچوں کو نیک اور دیندار بنائے اگر نہیں بنائے گی تو یہ اولاد قیامت کے دن پکڑ کا سبب بن جائے گی امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب ایوہ الولد میں لکھا کہ درخت دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں خدرو یہ جب پیدا ہوتے ہیں تو بے ڈھنگے ہوتے ہیں کہیں شاخیں بڑی ہوئی ہیں کہیں گھٹی ہوئی ہیں کہیں خوبصورتی نظر نہیں آتی بے جوڑ سی چیز نظر آتی ہے اسی یہ کہ خدرو درخت جو ہوا اور ایک درخت وہ ہوتا ہے کہ جس کو مالی خود اگاتا ہے اور شروع سے کانٹ چھانٹ کرتا ہے یہ درخت دیکھنے میں اتنا خوبصورت لگتا ہے پھر اس پر پھل بھی بہت اچھے ہوتے ہیں تو بچے کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے جو ماں باپ اولاد پیدا ہونے کے بعد ان سے غفلت برتے ہیں وہ اولاد خدرو پودے کی ماند ہوتی ہے اور جو اپنے بچوں کی تربیت کا خیال کرتے ہیں وہ اس درخت کی ماند ہوتے ہیں جس کو مالی نے کانٹ چھانٹ کر خوبصورت بنایا ہوتا ہے اسی لئے بچے کی مثال پگھنے ہوئے تانبے کی ماند ہوتی ہے تانبہ پگھلا ہوا ہو اس کو جس سانچے میں آپ ڈال دو گو وہی شکل اختیار کر لے گا اسی طرح بچہ کچھا ہوتا ہے ماں باپ جس سانچے میں اس کو ڈالیں وہ بچہ اسی میں ڈھل جاتا ہے پوری زندگی بچپن کی اس تربیت کا اثر رہتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ بچپن کی باتیں انسان کو پچپن میں بھی نہیں بھولتی اس لئے کہ ان کا گہرہ اثر ہوتا ہے دیپ ڈاؤن روٹڈ ہوتی ہیں وہ چیزیں اس کی مثال یہ سمجھ لیجئے کہ بیرون ملک میں جو نوجوان جاتے ہیں جوب کے لئے پڑھنے کے لئے تو ان میں سے بعد بہت جلدی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں الٹے کاموں میں لگ جاتے ہیں کلبوں میں جاتے ہیں حرام کھاتے ہیں حرام کام کرتے ہیں لیکن ایسے غافل قسم کے لڑکے بھی دین کو نہیں چھوڑتے شرابی ہیں زانی ہیں جو مرضی ہیں لیکن جب پوچھو ان سے تو اللہ کا اقرار کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں گے تو ہمیں بہت عرصہ یہ سوچ ذہن میں رہی کہ ایسی زندگی کہ دیکھنے میں مسلمان اور کافر کا فرقی نہیں بتا چلتا لیکن ایمان کی رمک ابھی بھی دل میں ہے پھر جا کر یہ نکتہ اس طرح کلیر ہوا کہ اصل میں ایمان انہوں نے اپنی ماں کی گود سے سیکھا تھا اور اعمال انہوں نے بڑے ہوکے خود اپنائے تھے تو جو چیز خود اپنائی تھی اس کا چھوڑنا آسان اور جو چیز ماں کی گود میں پائی تھی اس کا چھوڑنا مشکل کا اس لیے ماں کی گود سے جو بچہ پا لیتا ہے وہ ساری زندگی اس کا ایسٹ بنا کرتا ہے مجموع زواید میں امام تبرانی رحمت اللہ علیہ نے سیدہ شدی کر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت پیش کی ہے امید ہے کہ سب مستورات اس کو دل کے کانوں سے سنیں گی سیدہ شدی کر لانا فرماتی ہیں جو شخص بچے کی پروش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس شخص کا حساب نہیں لیں گے سبحان اللہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جو شخص اپنے بچے کی پروش کرتا رہتا ہے لڑکا ہو یا لڑکی جو شخص بچے کی پروش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے تو اللہ رب العزت اس کا حساب نہیں لیں گے تو اس حدیث مبارکہ کو سن کے تو دل چاہتا ہے کہ ہر بندے کی اولاد نیک ہو اولاد کے نیک ہونے کا ایک فکل پوائنٹ ہے ایک پیوٹل پوائنٹ ہے ایک بنیاد ہے بنیادی ایٹ کیا ہے اولاد کے نیک بننے کی اس کو کہتے ہیں نیک بیوی کا حصول نیک بیوی کو تلاش کرنا نیک اولاد حاصل کرنے کی بنیادی اینٹ ہے اس لئے حدیث پاک میں نبی الاسلام نے اشارت فرمایا کہ لوگ اپنی بیوی کو پسند کرتے ہیں حسن و جمال کی وجہ سے مال اور منال کی وجہ سے نسب کی وجہ سے اور نیکی کی وجہ سے تو تم اپنی بیوی کو نیکی کی بنا پر پسند کرو اس لئے کہ جب دیوار کی پہلی اینٹی کو تو وہ دیوار سرئیہ تک بھی اونچی چلی جائے تو وہ سیدھی رہا کرتی ہے اور پہلی اینٹی ٹیڑی ہو تو دیوار کبھی سیدھی ہوئی نہیں سکتی اب آج کل کے نوجوان فقط شکل و صورت کو دیکھ کے شادیاں کرتے ہیں ماں باپ سمجھاتے بھی ہیں کہ تمہارے لئے یہ مناسب نہیں لیکن ایسا بھوت سوار ہوتا ہے سر کے اوپر کہ کہتے ہیں نہیں شادی تو یہیں کرنی ہے جو بچی دین سے واقف نہیں دین پڑھی ہوئی نہیں یہ کل کو جب ماں بنے گی تو اپنی اولاد کو کیا تربیہ دے سکے گی اس لئے نیک اولاد حاصل کرنے کا بنیادی نکتہ نیک بیوی کا حاصل کرنا ابن عساکر نے آج شسدی کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اپنے نطفے کے لئے اچھی جگہ کا انتخاب کرو نبی علیہ السلام نے قریشی عورتوں کی تعریف فرمائی فرمایا کہ قریش کی عورتیں اولاد پر بہت شفیق ہوتی ہیں اور اپنے خامن کی خوب دیکھ بھال کرتی ہیں تو معلوم ہوا کہ شادی کے وقت اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ آنے والے وقت میں اچھی ماں بن سکے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی نبی علیہ السلام کو ملنے کے لئے حاضر ہوئے پوچھا کہ جابر تم نے کس سے شادی کی باقرہ سے یا سیبہ سے یعنی کماری لڑکی سے یا کسی شادی شدہ عورت سے انہوں نے کہا جی کہ میں نے شادی شدہ عورت سے شادی کی فرمایا کہ تو باقرہ سے شادی کرتا وہ تیرے ساتھ کھیلتی تو اس کے ساتھ کھیلتا تو انہوں نے آگے سے جواب دیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کی وفات ہو گئی اور چھوٹی عمر کی میری بہنیں ہیں اور مجھے اچھا نہیں لگا کہ بہنوں کی عمر کی میں بیوی اپنے گھر لے کے آؤں میں ایک مچور عورت کو لے کے آیا جو میری بہنوں کا خیال رکھے گی تو ان کی اس بات پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اس لیے جو شخص یہ چاہے کہ اولاد نیک ہو پہلا قدم یہ کہ وہ نیک بیوی کو ڈھونڈے پھر اولاد کا نیک بننا آسان ہوگا باپ جتنی مرضی کوشش کر لے جب تک ماں اس کا ساتھ نہ دے اولاد نیک نہیں بن سکتی خامن بچوں کو سمجھا سمجھا کے جاتا ہے یہ کرو یہ کرو یہ مت کرو یہ مت کرو اور جب ایک گھنٹے کی نصیحت کر کے گھر سے نکلتا ہے تو پیچھے ماں بچوں کو کہہ دیتی ہے تمہارے باپ کا تو دماغ خراب ہے اس ایک فکرے نے ایک گھنٹے کی واضح نصیحت کو دھو کے رکھ دیا ہے اولاد کیا نیک بنے گی اس لیے پہلا پوائنٹ یہ کہ بیوی نیک ہو نیک بیویاں نیک اولاد کا بنیادی سبب ہوتی ہیں آگے تو ہر ایک کا اپنا نصیب ہوتا ہے مگر عمومی اصول یہی ہے کہ ماں اگر نیک ہوگی تو وہ اپنی اولاد کو بھی نیکی سکھائے گی اس کی دلیل سن لیجئے ساتویں صدی ہجری میں جب تاتاریوں نے حبلہ کیا اور مسلمانوں سے انہوں نے تخت و تاج کو چھین لیا تو مسلمان اتنے کمزور تھے دفاعی اعتبار سے کہ کچھ بھی نہ کر سکے تاتاریوں نے ان کے گھروں کو لوٹ لیا ان کی نوجوان لڑکیوں کو اپنی بیویاں بنا لیا اور حکومت کرنے لگ گئے اب یہ نوجوان مسلمان بچیاں جو ان کافروں کی بیویاں بنی مجبور تھی معذور تھی لیکن یہ نوجوان مسلمان بچیاں تھی ان کے اندر عدب آداب تھے معاشرت اچھی تھی اخلاق تھے تو اگرچہ ان کے شوہر وہ کافر تھے ان بیویوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا تو خامد بڑے متاثر ہوئے اور کچھ سالوں میں جب انہوں نے ان کی زندگی کو دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ اچھا اگر ہماری اولاد ہوئی تو تم ان کو وہی اخلاق سکھانا جو تم خود سیکھ چکی ہو چنانچہ ان نوجوان بچیوں کو گھروں میں اجازت مل گئی انہوں نے اپنے بچوں کو دین سکھانا شروع کیا یہ بچے جب پچیس تیس سال کے ہو کر جوان ہوئے تو مسلمان ماں کی اولاد تھے انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا اور اللہ نے سارے تاتاریوں کو پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے کون کہتا ہے کہ تاتاریوں سے تلوار کے ذریعے حکومت کو چھینا گیا نہیں ایک خاموش محنت تھی امت کی نیک بیٹیوں نے گھروں کے اندر مومن تیار کیے اللہ کے دین کے راستے کے مجاہد تیار کیے اور یہ جب جوان ہوئے تو اسلام کی سرخروعی کا سبب بن گئے اس لئے اللہ تعالیٰ نیک والدین کا دنیا میں بھی لحاظ فرماتے ہیں آخرت میں بھی لحاظ فرماتے ہیں سورہ کاحف کے اندر حضرت خضر علیہ السلام نے دو یتیم بچوں کی دیوار جو گرنے والی تھی اس کو تعمیر کر دیا اور پھر وجہ یہ بتائی کہ تعمیر اس لئے کیا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا دیکھیں اللہ تعالیٰ ان یتیم بچوں کا لحاظ فرماتے ہیں کہ ان کے باپ نیک تھے تو نیک ماں باپ کا لحاظ دنیا میں بھی اور نیک ماں باپ کا لحاظ آخرت میں بھی وہ کیسے کہ اولاد قیامت کے دن پہنچے گی اپنی طرف سے نیکی کی کوشش کرتی ہوگی مگر ماں باپ کے درجے کو نہیں پہنچ سکے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے کہ اچھا تم چونکہ فلان کی اولاد ہوں اور تم نے کوشش کی چلے ہم تمہارا حشر انہی کے ساتھ دیکھا قرآن مجید نے مہر لگا دی کہ اللہ تعالیٰ ایسی اولادوں کو ماں باپ کے ساتھ ملحق فرما دیں گے اولاد کے لئے نیک ان کو کیسے بنایا جائے یہ ایک مستقل مضمون ہے اور کئی دنوں کی مجالس میں انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ ہمیں اپنے بچے کو نیک اور دیندار کیسے بنانا ہے اس لئے اس رمضان المبارک میں جتنے بھی ایام ہوں گے ان میں اولاد کی تربیت ہی کے مضمون کو کھولا جائے گا کیونکہ اہم عنوان ہے تو مستورات ان بیانات کو دل کے کانوں سے سنیں جو پوائنٹ لکھ سکتی ہیں نوجوان بچیاں وہ اس کو کلم بند کریں گھروں میں اس کے پھر مذاکرے کریں بچیاں آپس میں بیٹھ کے مذاکرے کریں تاکہ اولاد کو تربیت اچھی کرنے کا ہمیں علم حاصل ہو جائے جب یہ سارے ایام بیانات آپ سن لیں گی تو آخیر پہ آپ کا دل کہے گا کہ یہ تو اتنی اہم باتیں ہیں کہ ہر بچی کو شادی سے پہلے اس کورس کا پڑھنا ضروری ہے اب آج کے دن بچے کی پیدائش سے لے کے اس کے دودھ پینے کی جو عمر ہوتی ہے جن کو ایام رضاعت کہتے ہیں ان کے بارے میں چند باتیں بتا دیتے ہیں پھر اس کے بعد اولاد کی آگے تربیت کیسے کرنی ہے وہ روزانہ آہستہ آہستہ مضمون بڑھتا جائے گا جب اولاد ہونے کا وقت ہوتا ہے تو ماں کے لئے بہت تکلیف دے لمحہ ہوتا ہے جیسے بی بی مریم نے کہا تھا ایک آج میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی تو ماں کے لئے وہ ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے تو علماء نے لکھا کہ جب کسی عورت کو لیبر پینز ہوں بچے کی ڈیلیوری کا وقت قریب ہو تو اس وقت میں اس کو ایک تو کلمہ پڑھنا چاہیے اور دوسرا یہ دعا مانگنی چاہیے یا اللہ میرے لئے آسانی فرما یہ ایسی مجرب دعا ہے کہ جو بچی اس وقت میں یہ دعا پڑھتی ہے اللہ کی مدد اترتی ہے اللہ تعالی آسان فرما دیتے اب جب بچے کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلی چیز ہے بشارت خوش خبری چنانچہ یہ بشارت دینا اللہ رب لیزت کا خلق ہے آپ کا عمل ہے وہ کیسے کہ جب زکریہ علیہ سلام کو اللہ نے بیٹا دینا تھا تو ایک فرشتہ آیا کہ اللہ تعالی تمہیں یحیی علیہ سلام کی پیدائش کی خوش خبری دیتے ہیں چنانچہ امام تبرانی رحمت اللہ نے ابن عباس روایت کی بڑی عجیب عدیش ہے کہ نبی علیہ سلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے ایک ایک کمزور جان جان پیدا ہو گئی ماں بھی عورت تھی آگے بیٹی ہو گئی تو فرشتہ یہ آ کر کہتا ہے کہ ایک کمزور جان پیدا ہو گئی جو اس بچی کی پرورش کرے گا اس کے متولی کی قیامت تک اللہ مدد فرمائے گا تو بیٹی کی پیدا پر فرشتہ یہ الفاظ کہتا ہے اور آگے سنیئے کہ جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ فرشتہ آ کر اس لڑکے کی پیشانی کو چومتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو سلام کہا ہے خود اس حدیش پاک کو پڑھ کر بڑی حیران ہوا ابن عباس لانو کی روایت ہے تو دیکھئے اللہ رب کی کیا رحمت اور مہربانی کہ اللہ رب رب عزت اس چھوٹے بچے کو سلام بھیج رہے ہیں جو دنیا میں آ کر اپنی زندگی کی ابتدا کر رہا ہے اسی لئے اگر کسی کے ہاں اولاد ہو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس بچے کے نیک ہونے کی دعا کریں اور بچے کے ماں باپ کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی تلقین کریں کہہ دیتے ہیں جی مبارک ہو تو ان الفاظ کا اصل میں مقصد یہی ہوتا ہے ماں باپ کو چاہیے کہ جب اللہ تعالی ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے تو وہ دعا کریں اور شکر ادا کریں چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی کو اولاد کی خوش خبری ملے تو چاہیے کہ وہ کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ان الفاظ کے کہنے پر اللہ اس بچے کو ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ فرمائیں گے اب دیکھئے کتنے لوگوں کو اولاد ملی لیکن حدیث مبارکہ میں بتائے گئے یہ الفاظ کم ہی لوگوں نے کہے ہوں گے تو یہ چیزیں ہمیں سیکھ نہیں ہیں کہ جب بچے کی خوش خبری ماں باپ کو ملے تو کیا کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا ان الفاظ کے کہنے پر اللہ تعالی اس بچے کو شیطان کے حملوں سے ہمیشہ محفوظ فرمائیں گے پھر بچے کی جب ولادت ہو تو ایک کام ہوتا ہے اس کے دائیں کان میں ازان کہنا اور بائیں میں اقامت کہنا حدیث مبارکہ میں ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں جب حسن رضی اللہ کی ولادت ہوئی تو بچے کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا نبی علیہ السلام نے اس کے دائیں کان میں ازان کہی پائیں میں اقامت اور پھر اس کے لئے دعا مانگی یہ ازان اور اقامت کہنے میں حکمت یہ ہے کہ بچے کے دل ماغ میں سب سے پہلے عظمت الہی کا پیغام پہنچے شاولیل احمد فرماتے ہیں کہ ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ چونکہ ازان کے الفاظ سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے حدیث پاک سے ثابت ہے تو جب بچے کے کان میں ازان کہی جاتی ہے تو بچہ اس شیطان سے محفوظ عبداللہ رکھا اور یہ بچہ عبداللہ ابن زویر کہلائی یہ مسلمان مہاجرین کے ہاں پہلا بچہ تھا جو مدینہ میں پیدا ہوا اور مسلمانوں کو اس کی پیدائش پر بڑی خوشی تھی وہ اس لیے کہ یہود یہ کہتے تھے کہ ان مسلمانوں نے اپنے پرانے دین کو چھوڑ دیا اب ان کی آگے نسل ہی نہیں چلے گی تو جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس بیٹے سے نوازا تو خوشی اور بڑھ گئی چنانچہ اسما رضی اللہ تعالی بیٹے کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آئیں نبی علیہ السلام نے بچے کو اپنے گود میں لیا اور ایک نرم خجور آپ نے منگوائی اور اپنے موں میں اس کو آپ نے چبایا جب اس خجور کے ساتھ اچھی طرح لعاب مبارک لگ گیا تو خجور کا آپ نے کچھ حصہ اس بچے کے تالو پر لگا دیا چنانچہ عبداللہ ابن زبیر اللہ کے موں میں سب سے پہلے جو چیز پہنچی تو یہ ایک سنت عمل ہے لہذا کوئی بھی نیک مرد یا عورت قریب ہو تو اس سے بچے کی یہ تحنیق کروانی چاہیے اور پھر بچے کے لیے نیک بختی کی دعا کرنی چاہیے علماء نے لکھا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ روئے اور چلائے تو باپ کی وراست میں اس کا حق شامل ہو جاتا ہے اب ساتھویں دن ایک اور عمل ہے اس کو کہتے ہیں عقیقہ کرنا عقیقہ یہ ہے کہ بیٹا اگر پیدا ہوا تو دو بکرے بیٹی پیدا ہوئی تو ایک بکرہ یہ زبا کیا جائے اور پھر عزید عقار رشتہ داروں کو دعوت پر بلائی جائے اور ان کو کھلایا جائے یہ عقیقہ کرنا اہم ہے کسی نے امام مالک رحمہ سے پوچھا کہ اتنا غریب بندہ ہے کہ عقیقہ کا بکرہ کھاری نہیں سکتا انہوں نے فرمایا کہ اچھا بھئی تم مرغی ہی زبا کر دو کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پہ قربان ضرور کرو اور یہ بھی نہیں کہ صرف بکرے ہی کرنے ہوتے ہیں اگر فرد کرو کوئی ایسا آدمی ہے جس کا بہت حلقہ اثر ہے تو وہ کئی بکرے بھی کر سکتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی اپنے ہر بچے کے ہونے پر ایک اونٹ ضیبہ فرمایا کرتے تھے یہ اقیقہ کیا ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک تو اس بچے کے ہاتھ بندے ہوئے ہوتے ہیں کیا مانا اس کی شفاعت کے ہاتھ بندے ہوتے ہیں جب وہ بچے کے لیے اقیقہ کے بکرے کیے جاتے ہیں تو اب یہ بچہ قیامت کے دن اپنے ماں باپ کی شفاعت کا حق پا لیتا ہے اس لیے یہ اقیقہ اپنی زندگی میں بڑے ہو کر بھی کیا جا سکتا ہے کہ اقیقہ کرنے سے بچے کو ماں باپ کی شفاعت کا حق مل گیا حضرت شاہ علیلہ مدید فرماتے ہیں کہ اصل میں ان جانوروں کو قربان کرنے سے ابراہیمی سنت کو یاد کرنا مقصود تھا اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اقیقہ کرنا اصل میں دوست احباب کو بچے کی اطلاع دینے کا بہترین طریقہ ہے اب فرض کرو کوئی اقیقہ نہ کرے تو اس کو تو ہر ایک تو شریعت نے کہا کہ تم جو ایک ایک کو بتاتے پھر ہوگے اس سے بہتر ہے کہ ایک دن سب رشتہ داروں کو مدو کر لو وہ بھی تمہاری خوشی میں شریعت ہو جائیں اور وہ بچے کے لیے نیک بختی کی دعا دیں لیکن ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ساتھویں دن چاہیے کہ وہ جانور ڈھونڈیں اس کا انتظام کریں رشتہ داروں کو بلائیں پھر مہمان نوازی کریں تو شریعت نے یہ سات دن کا مناسب وقفہ دے دیا کہ تاکہ اس میں تم اپنی حیثیت کے مطابق اقیقہ کا انتظام کر لو اور اپنے رشتہ داروں کو اس کے لیے بلال ہو ساتھویں دن حقیقہ کے ساتھ ایک کام اور کرنا ہوتا ہے کہ بچے کے سر کے بال منڈوا دینا صاف کروا دینا چنانچہ سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی انہا ان کے ہاں جب حضرت حسین اللہ کی ولادت ہوئی یا سیدہ حسین اللہ کی ولادت ہوئی تو انہوں نے ساتھویں دن ان بچوں کے بال سر کے صاف کروائے اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی یہ عمل اس لیے ہوتا ہے کہ اب تک یہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا اب تفولیت کی عمر شروع ہوئی لہٰذا بال جو جسم سے ہٹائے جاتے ہیں اس کے بقدر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا جاتا ہے تیسرا عمل ہوتا ہے ساتھویں دن اس بچے کا نام رکھنا نام رکھنے میں تین باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ایک تو نام زبان پر آسان ہو لینا آسان ہو پکار نہ آسان ہو کئی مرتبہ لوگ ایسے نام رکھ دیتے ہیں کہ لوگوں کے لیے نام پکار نہ ہی مشکل ہو جاتا ہے وہ نام بگاڑ کے لیتے ہیں لوگ تو نام میں ایک بات کہ وہ زبان پر آسان ہو دوسرا اس کے معنی اچھے ہوں ایسے بیمانی لفظ یا برے معنی والے الفاظ ایسے ناموں کو نبی نے ناپسند فرمایا چنانچہ جب بھی کوئی ایسا بچہ ہوتا تھا کہ جو نام ایسا ہوتا جو ناپسند دیتا تو نبی اس شخص کا نام بدل کے اچھا نام رکھ دیا کرتے تھے تو نام میں تین باتیں زبان پر آسان معنی اچھے ہوں اور تیسرا اس نام کی نسبت اچھی ہو انبیاء اکرام کے ساتھ نسبت ہو صحابہ کے ساتھ اولیاء کے ساتھ دین کے ساتھ نبی اسلام کے ساتھ اللہ کے ساتھ اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ ہے اللہ سے نسبت اللہ کا بندہ اور عبدالرحمن رحمان کا بندہ اسی طرح محمد اور احمد بھی نام رکھا جا سکتا ہے ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس گھر میں کسی بچے کا نام محمد ہو اللہ تعالیٰ اس گھر والوں کو فاقع کے عذاب میں مبتلا نہیں فرماتے ہمارے اقابر میں یہ محمد کا نام رکھنا اتنا پسندیدہ تھا امام غزالی رحمت اللہ سات پشتوں تک یعنی اوپر کے دادا کا نام بھی محمد پھر ان کے بیٹے کا نام محمد پھر ان کے بیٹے کا سات نسل تک نام محمد چلا کرتا تھا بچے کی کنیت بھی بچے کی وجہ سے رکھی جا سکتی ہے باپ کی جیسے ہم ابو داود تو بچے کے نام پہ باپ بھی اپنی کنیت کو رکھ سکتا ہے جیسے کسی ماں کا بیٹا محمد ہو تو وہ ام محمد کہلائے تو یہ ساتھے دن تین کام کیے اقیقہ ہوا بالمنوائے نام رکھا اور ایک چیز یہ کہ اگر وہ بیٹا ہے تو اس کے خطنے کروانا حدیث مبارکہ میں ہے کہ چند چیزیں فطرت میں ہیں کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا موچھیں کٹوانا مسواک کرنا ناخن کٹوانا بغل کے بال صاف کرنا زیر ناف بال صاف کرنا اور لڑکوں کا خط نہ کروانا ایک حدیث مبارک میں ہے کہ چار چیزیں سنن یعنی تمام رسولوں کی سنت ہے قوم سنت ہے ان میں سے ایک خوشبو لگانا دوسرا مسواک کرنا تیسرا خطنہ کرانا اور چوتھا نکاح کرنا اب ساتھیں دن جب یہ عامال ہو گئے تو اب اس بچے کو دو سال تک دودھ پلانا یہ اس کی ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے ماں کا دودھ بچے کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی جو زنا کی مرتقب ہوئی تھی اس کا بچہ ہوا اس نے نبی علیہ السلام کے سامنے اقرار کیا کہ میں اس گناہ کی مرتقب ہوئی تو نبی علیہ السلام اسلام نے حد کا جاری کرنا اس کو مؤخر فرمایا اس کو کہا جاؤ اور بچے کو دودھ پلاؤ جب دو سال اس نے دودھ پلائیا اور واپس آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا تب نبی علیہ السلام نے حد جاری فرما یعنی بچے کو دودھ پلانا اتنا اہم کام ہے کہ اللہ کا حکم ہے حد جاری کرنا اس کو بھی اس کی خاطر دو سال مؤخر کر دیا گیا آج کل کی نوجوان بچیاں بچوں کو دودھ پلانے سے گھوراتی ہیں حالا اس میں بچے کا بھی فائدہ اور ماں کا بھی فائدہ بچے کا فائدہ تو یہ کہ ماں کا دودھ بچے کے جسم کی ریکوائرمنٹس کے بلکل مطابق ہوتا ہے اس کی نیوٹریشن بچے کی ضرورت کے بلکل مطابق ہوتی ہے اس بچے کو اگر گائے کا دودھ پلا دو تو پیٹ خراب بینس کا پلا دو تو اور زیادہ خراب لوگ بکری کا دودھ پتلا کر پلاتے ہیں لیکن سب سے بہترین تو یہ کہ اس کو ماں دودھ پلائے پھر اس دودھ کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ماں کا دودھ نہ گرم ہوتا ہے نہ بہت یخ تھنڈا ہوتا ہے ایک نورمل ٹیمپریچر اور اللہ کی شان دیکھو کہ ہر وقت بچے کو دستیاب پہاڑ پہ ہے اگر کوئی ماں تو وہاں بچے کے لئے دودھ موجود زمین کی پستیوں میں ہے تو وہاں دودھ موجود جو بچیاں اپنے اولاد کو ڈبوں کے دودھ پلاتی ہیں کئی مرتبہ دیکھا گھر میں پریشان بیٹھی ہوتی ہیں جی ڈبے کا دودھ ملتا نہیں بچہ رو رہا ہے تو بھائی اللہ نے بچے کے لئے جو ایک طریقہ کار بنایا تھا اسی پر عمل کر لیتے بچے کے تو یہ فائدے ہوئے اور ماں کا فائدہ یہ کہ جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ڈاکٹروں کے مطابق ان کو چھاتی کا کینسر نہیں ہوتا اور دوسری بات کہ وہ مٹاپے سے محفوظ رہتی ہیں لہذا جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی کیونکہ ولادت کے بعد عورت کے جسم کے اندر مٹاپہ حاصل کرنے کا روحجان بڑھ جاتا ہے تو اگر وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے تو جسم کا مٹاپہ اس سے ختم ہو جاتا ہے اور ایک سب سے آلہ چیز کہ دودھ پلانے سے بچے کے دل میں ماں کی محبت پیدا ہوتی ہے اور ماں کے دل میں اولاد کی محبت پیدا ہوتی ہے یہ دبوں کے دودھ سے چیز نہیں ملتی اکبر العبادی نے یہی تو کہا تھا کہ بچے میں ماں باپ کے اتوار کی بو کیسے آئے انہوں نے تو ڈبوں کا دودھ پیا ہو ہے تو ماں کا دودھ پینے سے بچے کے دل میں ماں کی محبت اور ماں کے دل میں بچے کی محبت یہ محبت کا رشتہ بہت محبوب ہے اس لئے شریعت نے کہا کہ ماں اپنی اولاد کو دو سال تک دودھ پلائے یہاں پر ایک نکتہ اور سمجھ لیں کہ پرورش کا حق شریعت نے ماں کو دیا اور ولایت کا حق شریعت نے باپ کو دیا اس یہ کہ ماں بہتر پرورش کر سکتی ہے ہاں جب بچہ بڑا ہو جائے تو اس کی تعلیم اس کی تربیت اس کی زندگی میں اس کو سٹ کرنا یہ ولی کا کام ہوتا ہے تو یہ باپ بہتر کر سکتا ہے تو اس لیے اگر بچے کو شروع سے ہی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہینڈل کیا جائے تو بچہ شروع سے ہی اپنے دل میں نیک جذبات حاصل کر لیتا ہے اور وہ نیکو کاری کی باپ کی غفلت اس کی دو وجہات ہوتی ہیں یا تو ماں باپ نے غفلت کی وجہ سے بچے کو وقت نہیں دیا ہوتا یا پھر ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچے کی تربیت کرنی کیسے ہے آج کل ہمارے محول میں یہ بنیادی ریزن ہے کہ بچیاں ماں بن جاتی ہیں مگر ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ماں کی جمہداری کیا ہوتی ہے وہ اپنے اکل کے مطابق تجربے کے مطابق سنی سنائی باتوں کے مطابق اس بچے کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہیں تو جو تو سمجھ دار ہوئی بردبار طبیعت والی ہوئی انہوں نے بچوں کو بنانے کی بجائے اپنی اولاد کو الٹا بگاڑ دیا تو اس لیے اولاد کی تربیت کا یہ مضمون ہر عورت کے لیے پڑھنا سیکھنا ضروری ہے اور اس کی اہمیت کا جاننا ضروری ہے یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم نے اولاد کو نیک بنانے کی کوشش نہ کی تو یہ اولاد بڑے ہو کر ہمارے لیے وبال جان بنے گی اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جوان ہونے کے بعد اولاد یا ماں باپ کی دوست ہوتی ہے یا ماں باپ کی دشمن ہوتی ہے اگر تو نیکی پر آ گئے تو ماں باپ کے دوست اور اگر بگڑ گئے تو ماں باپ ماں باپ کے لیے سہان روح بن جاتے ہیں ماں باپ کا جینا حرام کر دیتے ہیں ایک مرتبہ مجھے بیرون ملک میں ایک عورت نے فون کیا کہنے لگی جی دعا کرو اللہ تعالی میرے بیٹے کو ہدایت دے میرے بیٹے نے اپنے پسند کی شادی کی اور وہ مجھے ملنے ہی نہیں آتا اور مجھے اس وقت آٹھ مہینے ہو گئے بیٹے کا چہرہ دیکھے آج میں نے اسے فون کیا کہ بیٹے ایک دفعہ آکے مل تو جاؤ تو بیٹے نے آگے سے جواب دیا کہ تم کتیا ہو بھونکتی رہتی ہو مجھے آئندہ اپنے پاس آنے کی بات مت کرنا اب سوچئے کہ بیرون ملک میں اپنی بچوں کو پالا اور دین سکھانے کی بجائے وہی مغربیت کی زندگی ان کو سکھائی تو نتیجہ یہ ملا کہ اب یہ بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کو کتیا کہہ رہا ہے کتابوں میں ایک واقعہ لکھ ہے کہ چند بچے دہات میں کھیل رہے تھے اور بڑا باپ بیمار تھا بشتر پہ لیٹا ہوا تھا وہ بار بار اپنے بیٹے کو کہہ رہا تھا کہ بچہ مجھے پیاس لگی ہے پانی پلا دو اور بچہ کھیلنے میں مس تھا حتی کہ جب بار بار باپ نے کہا تو وہ موں میں آ کر انڈل دیا جب نافرمان اولاد ہوتی ہے بگڑتی ہے تو پھر ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے اس لئے کہتے ہیں کہ یتیم وہ نہیں ہوتا جس کا باپ بہت ہو جائے یتیم وہ ہوتا ہے کہ جس کے باپ کے پاس فرصت نہ ہو اور اس کی ماں کے پاس اہلیت نہ ہو وہ یتیم ہوتا ہے ماں نہ اہل ہے تربیت کرنے کے قابل نہیں لکھی پڑی نہیں خود تربیت یافتہ نہیں تو ماں نہ اہل ہو اور باپ کو کاروبار سے فرصتی نہ ملے تو ایسے بچے کو حقیقت میں یتیم کہا جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی نیکی اور تربیت کے لیے بہت کوشش کریں ورنہ قیامت کے دن عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے گی یہ بات چھوٹی نہیں ہے قرآن مجید میں اس کا ثبوت ملتا ہے قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ ایسی نافرمان اولاد سے پوچھیں گے تم کیوں نہیں نیک بنے تو اولاد سارا کسارا ملبہ ماں باپ پہ ڈال دے گی اہل کہا ڈاکٹر بنو انجینئر بنو پائلٹ بنو اللہ ہم بن گئے انہوں نے دین کے لئے کبھی کہا ہی نہیں تھا ہم نے دین کی طرف توجہ نہیں دی تھی چنانچہ مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ ربنا اِنَّا اَتَعَنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَدَلُّونَ السَّبِيلَ اے لہا ہم نے تو اپنے بڑھوں کی اتبا کی ان کی بات مانی فَأَدَلُّونَ السَّبِيلَ انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکایا انہوں نے کہا تم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاؤ ہم بن گئے انہوں نے کہا تم ایم بی اے کر کے دکھاؤ ہم نے دکھا دیا ہم انہوں نے تو دین کی طرف کبھی ہمیں متوجہ نہیں کیا تھا اِنَّا اَتَانَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَدَلُّونَ السَّبِيلَ اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ربنا آتہم زیفین من العذاب اے اللہ ان کو دگنا عذاب دیجئے وَلْعَنْهُم لَعْنَا قَبِيرًا اور اللہ ان پر لانتوں کی بارش کر دیجئے تو مفسرین نے اس میں ماتہتوں کے ساتھ اولاد کو بھی شامل کیا ہے کہ اولاد بھی ماں باپ کے خلاف یہی الفاظ کہے گی اب سوچئے جن کو آپ اتنی محبت سے پالتی ہیں اتنی محبت کے لکمے ان کے موں میں دیتی ہیں کل یہی اولاد اگر اللہ کے سامنے یہ کہہ رہی ہو کہ اے اللہ میری اس ماں اور میرے باپ کو بھی جہنم بھیجو اور یہ ساتھ لے کے جہنم میں جائیں تو پھر ہمارے لئے آخرت کا کیا معاملہ بنا اس لئے اولاد کو نیک بنانے کے لئے اپنی ذمہ داری کو پورا کر لیجئے اور اللہ سے دعا اولاد کا نیک بنانا وہ بھی اللہ اطاف فرما دیں تاکہ ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اللہ تعالی جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اکار بنا دے جو صاحب اولاد نہیں اللہ ان کو نیک اولاد اطاف فرما دے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالم دعا سے پہلے چند منٹ کے لیے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے دل مغموم کو مسرور کر دے دل بے نور کو پر نور کر دے فروزاں دل میں شمعیں تور کر دے یہ گوشہ نور سے معمور کر دے ہے میری گھات میں خود نفس میرا خدا آیا اس کو بے مقدور کر دے میرا ظاہر سمر جائے الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے مئے وحدت پلا مخمور کر کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے نہ ہو مائل میرا دل ان کی جانب جنہ تیری عطا مغرور کر دے دور تیری کر ڈاٹ کام